آج امران خان نے ہمیں بھی دیا ہے پیغام اپنے جو لائز آئے ہوئے تھے پارٹی کے لوگ ان کو بھی پیغام یہی دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت کہہ تو وہ بہت دیر سے رہے ہیں کہ اس وقت تین سرکاری ملازم ہیں جن کو ایکسٹینشن دینے کے لیے پورا ملک کا نظام لپیٹا جا رہے ہیں یہاں پہ ہماری معیشت کی یہ حالت ہے کہ بلکل ڈوب چکی ہے لیکن ان تین ملازم جو سرکاری ملازم ہیں اس وقت ان تینوں کی ایکسٹینشن کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قسم کا انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین یہ ویڈیو دیکھیں اس وقت آپ نے دیکھا تھا کہ جلسے کے بعد اسیمبلی کے اوپر جو عوام کا فورم ہے اس کے اوپر اٹیک ہوا ہے اور ابھی جو یہ بل لے کر آ رہے تھے اس اتوار کو وہ بل کا مقصد یہ تھا کہ آپ ایک قانونی طریقے سے جمہوری طریقے سے ماشاء اللہ لگا دیں پاکستان کے اوپر تو یہ انہوں نے یہی بتایا ہے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کیونکہ ایک ہے آٹھ فروری جس کے اوپر جو منڈیٹ لوگوں کا چوری کیا گیا ہے اس کو اب جو چوری ہے اس کو بچانے کے لیے آپ کو قاضی فائز حصہ کی ضرورت ہے آپ کو ایک اور چیف ہے وہ جو سلطان کیا نام ہے اس کا راجہ سلطان سکندر سلطان ایک سکندر سلطان کو بچانا پڑے گا کیونکہ اسی کے ذمہ داری ہے کہ یہ جو چوری کیا وہ منڈیٹ ہے یہ واپس کیا جائے اور جو تیسرے چیف ہے آپ کو ان کا تو پتہ ہے یہ سارے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کو ایکسٹینشن دینے کے لیے یہ سارا پاکستان کا نظام لپیٹا جا رہا ہے اس لیے عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آگے کہ یہ جو بل لانے کی ایک دفعہ انہوں نے کوشش کی ہے یہ دوبارہ بھی کوشش کریں گے اگر اس بل کو کامیاب کرنے کی انہوں نے کوشش کی تو پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں اس سے بدترین حالات ہو جائیں گے اس وقت حالت یہ ہے کہ آپ خواتین کے اوپر حملہ کس وقت کس لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے خواتین کے اوپر یہاں پہ کہا ہے وہ مبشر یہاں پہ یہ کھڑے میں مبشر یہ سیالکوٹ سے ہے تیرہ تاریخ کو انہوں نے ایک پورا من ریالی نکالی آپ ان کے گھر سے ان کی والدہ اور ان کی بہن کو اٹھا کے لے گئے اور جیل میں ڈال دیا ایک جوان بچی کو اٹھا کر آپ جیل میں ڈا کے ڈال دیں اور ایف آئی آئریں کار دیں ان کے نیفیوز کے اوپر ان کے اوپر بھی ایف آئی آئریں کار دیں لیکن خواتین کو اس وقت مقابلہ یہ مریم نواز صاحبہ شعباز شریف صاحبہ اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا زور سارا خواتین پہ چل رہے لیکن ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں عمران خان نے کہا ہے کہ سارے اپنا نظام بچانے کے لیے اور جو نائیت میں کی جو انہوں نے بات کیا وہ میں بھول گئی کہ انہوں نے دو باتیں کی تھی ایک آٹھ فروری اور دوسری نو میہ کی نو میہ کیلئے بھی انہوں نے بارہا کہا ہے کہ آپ نائیت میں کی سی سی ٹی وی فوٹیج پروڈیوس کریں جوڈیشن کمیشن بنائیں انہوں نے کس کو کس کو اپیل کی تھی چیف جسٹس عمر بندیال کو انہوں نے کمیشن نہیں بنایا انہوں نے نہیں سمجھا کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور قاضی فائز عیسیٰ تو سوالی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اس کی انویسٹیگیشن کروائیں گے لیکن قاضی فائز عیسیٰ کی ضرورت ہے تاکہ ان سب چیزوں کو تحفظ ان لوگوں کو تحفظ دیا جائے نائیت میں کو جو واقعات تھے تاکہ وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائیں کہ کنوں کون اس کے ذمہ دار تھے آٹھ فروری کے کون ذمہ دار تھے اب ان لوگوں کو تحفظ چوری مینڈیٹ کی چوری پیسوں کی چوری لوگوں کے حقوق کی چوری یہ سارا کچھ پروٹیکٹ کرنے سارا کچھ پروٹیکٹ کرنے کے لیے آپ کو تین سرکاری افسر صرف چاہیے آج پاکستان کو پتا چل گیا اب آگے عمران خان کہہ رہا ہے کہ اکیس سبتمبر اکیس سبتمبر لہور اب لہور کی ذمہ داری ہے ہم خود سارے لہور میں ہمارے آبائی علاقہ تو میاں والی ہے لیکن ہم لہور میں پیدا ہوئے ہیں لہور کو ہم اپنا شہر سمجھتے ہیں اب ہمارا شہر لہور کی عزت کا سوال ہے پنڈی کے علاقہ اسلامباد کا علاقہ انہوں نے تو سنگ جانی میں کر لیا لیکن اب لہور انشاءاللہ اکیس تاریخ کو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اپنی کشتیاں جلا کر نکلیں اپنا نظام بچانے کے لیے اپنی کشتیاں جلا کر نکلیں اور ہم خواتین سب سے آگے ہوں گے کیا کر لیں گے کیا کر لیں گے ہمیں جیلوں میں ڈالیں گے ہمیں ڈنڈے ماریں گے یا ہمیں ہماری جان لے لیں گے ہم سب چیزوں کے لیے تیار ہیں آپ سن لیں یہ پران من اعتجاج کے لیے ہم نکل رہے ہیں اور اگر آپ نے ہمارے اوپر ظلم کرنے ہم تیار ہیں اس کے لیے ہم اتنی زبردست طریقے سے تیار ہیں کہ آپ اپنا خوف ظاہر کریں گے جب آپ خواتین کے اوپر ظلم اور فستائیت کریں گے جب ہمارے اوپر اٹیک کریں گے آپ ٹی اگیس ماریں آپ گولیاں ماریں ہم تیار ہیں اور 21 سبتمبر کو ہم منارے پاکستان ضرور پہنچیں گے ہم سارے لہور کو کہتے ہیں پاکستان کو عمران خان نے کہا ہے کہ آپ سب نکلیں لیکن لہور خاص طور پر آپ کو پتہ ہے کہ جب لہور جاگ جاتا ہے پورا پاکستان کھڑا ہوگا اور یہ وقت آگیا ہے 21 سبتمبر کو آپ سب نے نکلنا ہے میں لہور والوں کو کہہ رہی ہوں خاص طور پر کہ دیکھیں ہماری عزت کا سوال ہے ہم نے پورے پاکستان کو دکھانا ہے کہ ہم وہی زندہ دل لہوری ہیں کہ ہم پاکستان کو مایوس نہیں کریں گے اور انشاءاللہ آپ سب شامل ہوئیں گے اس کے اندر اور ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کل لائرز نکل رہے ہیں انشاءاللہ لائرز اس کی پہل کریں گے انہوں نے اپنا نظام جو یہ بالکل اس کو دفن کرنا چاہ رہے ہیں اور قانونی ماشاءاللہ لگانا چاہ رہے ہیں ہم اس کے خلاف پہلے لائرز نکلیں گے اور 21 سب نکلیں گے اور ان کے ساتھ شامل ہوئیں گے مہربانی یہ تیار ہیں آپ سن لیں یہ پورا انمن اتجاج کے لئے ہم نکل رہے ہیں اور اگر آپ نے ہمارے اوپر ظلم کرنے ہم تیار ہیں اس کے لئے ہم اتنی زبردست طریقے سے تیار ہیں ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین پاکستان طریقہ انصاف 21 ستمبر کو لاہور میں جلسہ کرنے جا رہی ہے جو کہ کسی صورت کینسل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا پاکستان طریقہ انصاف کے ورکرز کچھ ویڈیوز پیغام میں کہہ رہے ہیں کہ ہان صاحب کو چاہیے کہ اس جلسے کی ذمہ داری بھی شیرفزل مروت صاحب کو دی جائے کیونکہ باقی لیڈرشپ پر تو بروسہ نہیں کر رہی پاکستان طریقہ انصاف کے ورکرز تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شیرفزل مروت صاحب کو ذمہ داری دیں تاکہ وہ ہمیں لیڈ کریں کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف کے ورکرز کا مومنٹم جو بنا ہوئے وہ ٹوٹن نہیں نہ پائے اور ناظرین اس کے علاوہ عمران حان صاحب نے جیل سے کہا ہے کہ یہ وقت مجھے اللہ تعالیٰ نے توفے میں دیا ہے میں اس کو کسی صورت بھی ضائع نہیں کروں گا ایک ایک منٹ بڑا قیمتی ہے میں سوچ رہا ہوں علم حاصل کر رہا ہوں علم اضافہ کر رہا ہوں تو وہ عمران حان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں یہ وقت کسی صورت بھی ضائع نہیں کر رہا میں ایک سٹریکٹیجی بنا رہا ہوں جو کہ بہت جلد آپ سب کے سامنے آ جائے گی یا تو حان صاحب کال دیں گے لانگ مارچ کی یا درنے کی جس طرح سے بھی جو بھی بات ہوئی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے مجھے دیں جاتے اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ